بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک تھاک ہیں اور آج ہم بنائیں گے یہاں پہ ایک فرائیڈ رائس جسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو دیکھیں آدمی کیسے بناتی ہوں میرے طریقے سے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے ایک پانی پتیلے میں کھلا پانی لینے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے دو چمچ بھلکے نمک اور تین سے چار چمچ ہم ڈالیں گے سرکا اور دو چمچ ہم ڈالیں گے کھوکنگ گائل یہ سب ڈالنے کے بعد ہم پانی میں بائل آنے دیں گے کیونکہ جسے وقت پانی میں اچھے سے بائل آ دائے گا پھر ہمیں اس کے اندر ڈالنے چاول چاول لیے تھے میں نے تین کپ اس کے اچھے سے ساف کر کے بھی گو دیا تھا اور اب چاولوں کو بائل آ گیا ہے اور چمچ چلائیں گے اور ہمیں اس کو بورا چاولوں کو گلانا ہے کیونکہ ہمیں ہوتا ہے چاول جس وقت بھی ہم کوئی بنائیں فرائیڈ ڈائز کیا کوئی بریانی تو ایٹی پرسنٹ رکھتے ہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہمیں فل کک کرنا ہے چاولوں کو اور اس کے بعد چھان کر تھنڈے پانی سے ہم نے اسے چھان لینا تھنڈا پانی ڈالنا ہے تاکہ آگے ہمارے چاول نرم نہ پڑے اس کے بعد ہم نے لیا یہاں پہ انڈے انڈے میں لے رہی ہوں یہاں پہ تین آپ چاہیے تو چار انڈے بھی لے سکتے ہیں پانچ انڈے لے سکتے ہیں لیکن میں نے تین انڈے سے بنا رہی ہوں تین انڈے لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا فوڈ کلر کیونکہ اس سے جس وقت ہم فرائیڈ ڈائز بناتے ہیں تو بہت ہی اچھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کی لوگ فرائیڈ ڈائز میں تو ہم اس کے کلر ڈال کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے پہلے جیسے انڈے اچھے سے پھینٹنے میں اور پھینٹنا ضروری ہے تب ہی ہماری انڈے بن کے دیا اچھے سے بنیں گے اور اس کے بعد ہم نے لیے ایک کڑھائی جس میں ہم نے بنانا ہے چاول اور اس کی کڑھائی میں نے ڈالیا یہاں پہ دو چمچ آئیل اور اچھے سے پھیلا دیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں انڈے اور درمیانی آگ پر اس کو پکائیں گے اور ابھی ہم نے اس میں اندر کوئی چمچ نہیں چلانا اسے اچھے سے پکنے دینا ہے جیسے یہ نیچے سے پک جائے گا پھر ہم اس کی سائڈیں چھوڑوا لیں گے اور پھر اس کو پلٹ دیں گے تو انڈوں کو اس طریقے سے ہم پہلے سے بنا کے تیار کر لیں گے بس انڈے ہمارے ہوگے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پہ بھی ہم کر لیتے ہیں اسے پک جائے گا پھر ہم اسے نکال لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر اس کو اسی سٹیٹ پہ توڑ لیں کٹ لیں چمل سے جیسے چاہیں کر لیں لیکن میں ابھی بس یہاں پر پکاؤں گی اور پھر اسے الگ سے پلٹ دیں گے اور پھر چھوڑ کی مدد سے اس کی کٹنگ کر لیں گے پھر اس کے پیسز کٹ بنا لیں گے پھر سے تو یہ انڈہ ہمارے یہاں پہ ہو گیا چلو اب ہم نکال لیتے ہیں انڈوں کو آگے ہم فرائیڈ رائز بنا رہے ہیں بغیر چکن کے تو کیسے بنتے ہیں پرفیکٹ فرائیڈ رائز تو یہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زبدت فرائیڈ رائز بنتے ہیں تو یہ انڈے ہو گئے تھے تیار اس پر نکال لیتے ہیں پھر ہم اس کی اندر ڈالیں گے گھی دو بڑے چمچ میں نے لیے یہاں پر گھی اور اس کو میلٹ کر لیتے ہیں گھی کو اور آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا میں چاول ہمیشہ گھی ہی سے تیار کرتی ہوں تو اسی کے لیے ہم نے گھی کا استعمال کیے اور گھی کو ہم پہلے کر لیتے ہیں گرم اور پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاز اور پیاز ہم نے یہاں پہ لیے لی ہے کچھا پیاز جو ہوتا ہے وہ والا استعمال کی ہے کیونکہ اس سے پلیور بہت ہی اچھا آتا ہے فرائیڈ رائز میں اور یہ سفید والی پیاز ہے اس کو ہم استعمال کریں گے پہلے اور اس کو بس سوفٹ کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے کلر نہیں دینا اور جیسے تھوڑا نرم ہوگا پیاز ہمارے تو اس کے اندر ہم نے ایک چمچ کٹاوہ لسن ڈالنے لسن کو بھی مکس کریں گے اچھے سے جیسے مکس ہو جائے گا پھر ہم ایک تو دو منٹ میں دونوں کو مکس کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے ڈالنے ہے اس کے اندر اپنے سبزیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ ڈالیں گے گاجر کیونکہ گاجر بہت دیر سے گلتی ہے گاجر اور مطر اچھا گاجروں کو میں نے ایک لیا ایک کپ اور اس کو بالکل باری پاری کٹ لیا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنی مرضی کے لیے چھوٹا بڑا جیسے چاہیں کٹ لیں کٹنگ کریں اس کی اور پھر ڈالیں اور ایک ہی کپ میں نے مٹر لیے اور ان دوروں چیزوں کو اچھے سے نکس کریں گے اور دس منٹ کے لیے میں اسے کور کر دوں گی تاکہ کہ مٹر ابھی ہمارے مٹر بہت سخت ہے اور مٹر گلانے کے لیے میں نے ہلکی آنچ پر اس کو کور کی ہے اور جیسے مٹر ہمارے گل گئے ہیں گاجر بھی اچھے سے گل گئی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں بھی میں نے چیک کی ہے مٹر بہت اچھے سے گل گئے کیونکہ مٹر کو گلانا بہت ضروری ہے کیونکہ بغیر پانی کے گلائے ہیں تو دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے اس کے بعد ہم نے ڈالی ہیں یہاں پر دو چھوٹی شمرا میری تھی اس کو باری کٹا ہے وہ ڈالیں اور ایک کپ میں نے آیا ہاں پر ڈالیا بند کو بھی کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہت جلدی تیار ہو جاتی ہیں اس کے لیے اسی وجہ سے اس کو بار میں ڈالیا ہے اور یہ مکس کرتے کرتے دو سے دی مٹر میں بلکل اچھے سے سوفٹ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک دو مٹر میں ہماری ساری سبجیں سوفٹ ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ ہمیں سوفٹ نہیں کرنا ہمیں کرنچی رکھنا ہے اس سبجیوں کو اور جیسے ہماری سبجیں سوفٹ ہو جائیں گی پھر ہمیں اس کے اندر ڈالیں چاول اور چاول ہمیں ڈالیں گے اس کے اندر ہاف چاول ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھے سے مکسن کریں گے کیونکہ ایک دن سے مکس کرو تو صحیح سے نہیں ہوگا ہاف ہاف کرکے ہم چاولوں کو ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارے ایک دانے کے ساتھ ہماری سبجیوں کا ٹیسٹ آئیں جلدی بہت زبردست فرائیڈ رائز بن کے تیار ہو جاتی ہے تو اس کا جو ٹائم لگتا ہے بس مکسنگ کرنے میں ہی ٹائم لگتا ہے ورنہ کوئی ٹائم نہیں بہت جھٹ پٹ سے فٹر فٹ تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں اہمان آئیں یا کسی کا دل کریں تو فوراں سے بنا لیں اور اس کے لئے آپ چاول بھی پہلے سے بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم جس وقت بھی ہوتروں بھی ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے چاول بوائل کر کے رکھتے ہیں اسی لئے فوراں سے ان کے چاول بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ یہ ایسے کریں چاول پہلے ایک دن پہلے بوائل کر لیں یا بوائل کر کے فریج میں رکھ لیں اور جیسے جیسے دل کریں فوراں جھٹ پٹ نکالیں اور بنا لیں تو ہم نے باقی کے چاول بھی ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پر جتنی اچھی مکسنگ ہوں بھی اچھے ہمارے چاول بنیں گے اچھا مکسنگ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے کھلے 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 چاول ہیں اور سبزیوں کے کلر بھی بلکل پرفیکٹ ہیں بلکل کلر خراب نہیں ہوئے اتنے زبادہ کلر ہیں ہم کھلے کھلے چاول اچھے لگتے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ مسالے مسالے بھی بہت کم جاتی ہیں اس کے اندر تو ایک چمچ میں نے یہاں پر ڈالا ہے چکن پاورڈر ڈیڑھ چمچ ہم ڈالیں گے کالی کوٹی بھی مرچ اور ایک چمچ ہم نمک ڈالیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے چاول بوائل کرتے ہوئے بھی ڈالا تھا تو بس اس کے اندر کم ہی نمک جائے گا آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم ڈالیں گے سویا سوس دو سے تین چمچ ہم نے سویا سوٹ ڈالے اور پھر سے مکس کریں گے اور مکس کرنے ہیں یہاں پہ ہم نے تیز آگ پر تاکہ سبڈیں بلکل سوفٹ نہ پڑیں پانی نہیں چھوڑیں اچھے اچھے جلدی جلدی کر کے سوفٹ مکس کرنے ہیں اور بس یہی تھی ہماری اور اس اینڈ میں ہم نے اب ڈالیں اس کے اندر یہاں پہ میں چیک کروا رہی تھی سویا کو کہ دیکھو اس کے نمک مرچ کا ٹیسٹ کیا سا ہے تو اس نے کہا بلکل پرفیکٹ ہے تو تب ہی میں نے اس کے اندر اب ڈالیں یہاں پہ سبز سبز والی پیاس گرین والی اور ساتھ میں ہم نے ڈالیں یہاں پہ انڈے چوب کیے ہوئے اور بس انہیں اچھے سے مکس کریں گے اور یہ تھی ہماری دبا دستی آج کی فرائیڈ رائز کھانے میں تو بہت مزے تھے اور دیکھنے میں بھی بہت مزے کی ہے تو آپ بتائیں کیسے لگی آپ کو میری آج کیلئے سے بھی امیت کرتے ہیں پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لائک کردے شیئر کردے کمیٹ کردے اور میرے چینل کا سبسکرائب کردے